آج میں آپ کی خدمت میں دیسی مرک کی شاندار کڑھائی لے کے آئے ہوں نہ تو پہلے آپ نے کبھی ایسی کڑھائی کھائی ہوگی نہ پہلے آپ نے کبھی ایسی کڑھائی دیکھی ہوگی اور نہ ہی کسی نے آپ سے یہ ریسپی شیئر کی ہوگی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ریسپی بہتی زیادہ سپیشل ہونے والی ہے بہتی کم مال کی ہونے والی ہے کیونکہ میں آج کی ریسپی آپ کے لیے دیسی مرگ کی شاندار کڑھائی لیا ہوں کیسے اس کے ٹیسٹ کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے کیسے اس کی رنگت کو نکھرا جاتا ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں ڈالی جاتے ہیں اور کونسی چیزیں اس میں پہلے ڈالی جاتے ہیں اور کونسی چیزیں اس میں بعد میں ڈالی جاتے ہیں آج میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے دیسی مرگ کے جو ہے گوشت لے لینا ہے میرے پاس جو ہے ایک کلو سافی گوشت ہے دیسی مرگ میں نے جو اسے صاف سترہ کا لیا اس کو جو ہے دھول یا اس کو那就 بلٹ ہے اس کو ریموو کر لیا اور میرے پاس جو ہے ایک کلو سافی گوشت بچ گیا ہے تو ماشدل سے دیکھیں گوشت آپ نے بہت ہی اچھے قسم کر لینا یعنی بالکل جو ہے تازہ لینا ہے تو میرے پاس جو ہے تین پاؤں پانی ہے اس میں میں ہری میرٹ ڈال رہا ہوں تقریباً دس سے بارہ میرے پاس ہری میرٹ ہے ہری میرٹ اس کے ٹیسٹ کو جو ہے ڈیویلپ کرتی ہیں اور اس کے رنگت کو جو ہے نکھارتی ہے اس کے بعد میرے پاس دیسی مرگ ہے تقریباً ایک کلو یہ ڈال دیں گے یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بان جاتی ہے مینٹوں کو کام ہے اگر آپ پہلی مرتبہ بنا رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بہت ہی سمپل اور تو البلہ بہت ہی سادا ریشی اپے خدمت میں میں لے کے ہوا ہوں تو اس کے بعد میرے پاس پیاز ہے تقریباً میرے پاس دو میڈیوم سیز کے پیاز ہیں پیاز کو چھوپ کر کے اس میں ڈال دیں گے تو یہ چیزیں آپ نے ہری بھری لینی ہیں تو دیکھیں میرے پاس ٹماتٹ ہیں دو میرے پاس میڈیوم سیز کے ٹماتٹ ہے تو اس کو ک 역رح لیں گے اس کے بعد میرے پاس نمک ہے حسبی ضرورت اپنے نمک ڈال دینا تو اس کے بعد میرے پاس جہ سورخ میرچ ہے لال میرچ ہے تقریباً میں ڈیٹ ٹیبلز فون جو ہے لال میرچ ڈال دوں گا تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنتی ہے بہت ہی کمال کی ریسپی ہے اور یقین کریں اتنا مزدار ٹیسٹی اور لذیذ بنتے ہیں میں آپ کو کیسے بتاؤں یہ تو آپ کو خود بنا کے پتہ چلے گا اس کو جو ہے آپ بند کر لیں گے تقریباً مجھے جو ہے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں تقریباً جو ہمارا گوشت ہے وہ سافٹ ہو چکا ہے اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے آپ نے جو ہے لو میڈیم فلیم پہ یہ جو پانی ہے اس کو آپ نے خوشک کرنا ہے تو دیکھیں میرے مالک کی شان اس کی رحمتیں اس کی نعمتیں اس کی بڑھتیں تقریباً ہمارا جو گوشت ہے وہ سافٹ ہونے کو ہے جو پانی بڑھ جائے گا میں شربے کے لئے وہ الگ جو ہے ایک برطن میں ڈال دوں گا تو آپ کو نظر آ رہا ہے تقریباً جو ہے ہمارا گوشت سافٹ ہو گیا ہے بالکل نرم ہو چکا ہے اب پانی کو جو ہے میں ایک دوسری جو ہے برطن میں ڈال دوں گا تاکہ شربے کے لئے وہ پانی میں استعمال کر سکوں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی اچھی رنگات جو ہے ہمارے چکن میں آ چکی ہے تو اس کے بعد میں ڈال دوں گا پانی جو ہے دوسرے برطن میں ڈال دوں گا تاکہ شربے کے لئے یہی پانی میں استعمال کر سکوں تو دیکھیں اس کے پانی کو آپ نے اچھے طرح خوش کرنا ہے جب یہ خوشک ہو جائے تو اس میں دو بڑے چمچ جو ہے گھی کے میں ڈال دوں گا تو ماشاءاللہ سے دو بڑے چمچ آپ گھی کے ڈال دیں اس کے بعد جو ہے گوشت کے آپ کریں گے بھنائی بہت ہی زبردست طریقے کے ساتھ اس کی بھنائی کرنی ہے بھنائی میں آپ نے کوئی قصر نہیں چھولنی تو بھنائی میں جو اس کی تھوڑی بہت جو ہے سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ بہت ہی زبردست ہو جائے گی تو اس کے بعد میرے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا ادرک اور لیسن کا پیسٹ جو ہے میری ریسپی کو چار چاند لگا دے گا اور اس کے ذائقے اور اس کے جو ٹیسٹ کو ڈیویلپ کر دے گا تو وہ الحمدلی سے تقریباً ہمارے بھنائی کا جو پروسس ہے وہ مکمل ہونے کو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری جو ہے اس میں خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اب جو ہے میں نے پانی جو الگ رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے شربے کے لیے اب اسے میں کور کر دوں گا تو دھنیا کا استعمال آپ بھی کر سکتے ہیں دھنیا جو ہے بہت اچھا جو ہے کردار ادا کرتا ہے یہ ہماری ریسپی میں اس کی کلر کو نکارتا ہے تو اب میں نے جو ہے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے وہاں میرے مالک کی شان اس کی رحمتیں اس کی نعمتیں اس کی برکتیں جس نے دی ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں ہمارے ذائقوں میں بہت ساری دعاوں کے ساتھ محمد اببکر کو اگلی ریسپی تاکلے دے اجازت اللہ حافظ